اگلی خبر گوالیر سے دمپتی پر پچاس لاکھ روپے کی تھگی کا آروپ ایف ڈی کے نام پر لوگوں سے کی لاکھوں روپے کی تھگی پیسے لے کر مکان بیج کر فرار ہوئے پتی پتنی اس بی آئی کا کیوز چلاتے تھے آروپی پتی پتنی اور پولیس نے کیس درج کر آروپیوں کی تلاش شروع کر دی ہے گوالیر سے یہ خبر اس بی آئی کا اس میں پولیس نے کیس درج کر آروپیوں کی تلاش شروع کر دی ہے آپ کو بتا دے کہ دمپتی پر پچاس لاکھ روپے کی تھگی کا آروپ لگائے ایف ڈی کے نام پر لاکھوں لوگوں سے کی لاکھوں روپے کی تھگی پیسے لے کر مکان بیج کر فرار ہو گئے پتی پتی ہیں اس بی آئی کا کیوز چلاتے تھے آروپی پتی پتیوں اور آپ کو بتا دے پولیس نے کیس درج کر آروپیوں کی تلاش شروع کر دیئے دیو شریمالی ہمارے سمداتا گوالیر سے فون لائن پر جھوڑ چکے ہیں دیو بتائیے کی آخر آپ یہ معاملہ ایک دن میں ہوا نہیں ہوگا اس پہ ایک وقت لگا ہوگا کہاں چھوک نظر آ رہی ہے آپ کو بلکل بلکل یہ سیرال تھانا علاقے کا معاملہ ہے جو سٹی سنٹر علاقے کا ہی ایک حصہ ہے اور یہاں جو ایک طرح سے پرانا گاؤں ہے اس علاقے میں وہاں کے لوگ جو ہے یہ کیوسک سنٹر چلتا تھا اس بی آئی کا اور ایک بتی پتنی اس کو چلاتے تھے وہاں لمبے سمیہ سے یہ لوگ دو تین سال سے وہاں پیسے کو لینڈین کر رہے تھے تو ان کو کوئی دکت نہیں تھی لیکن دیرے دیرے اس کے ساتھر دماغ میں کیا چل دا تھا اس کا اندازہ لوگوں کو نہیں تھا اور اس نے ایف ڈی آر کرانے کے نام پر جو ہے لوگوں سے پیچے لے لیے اچانک اس کی جب کیوس کو بند دکھا تو لوگ بینک پہنچے بینک پہنچے تو پتہ لگا کہ اس نے کوئی ایف ڈی آر کرائی ہی نہیں ہے پھر اس کے گھر پہنچے تو پتہ لگا کہ وہ دونوں پتی پتنی اپنا گھر ہی بیچ کے پھرار ہو گئے تو اس طرح سے مانا جا رہا ہے کہ لگ بہت پچاس لاکھ روپے کیونکہ بیس لاکھ کے لوگ تو ابھی تک پولیس کے پاس پہنچ چکے ہیں تو یہ معاملہ اور بھی بڑا ہو سکتا ہے ابھی لوگوں کو پتہ چلے گا تو اور لوگ بھی پہنچے گئے اور یہ بڑا گمبیر معاملہ ہے دو مہینے کے اندر والیر میں یہ دوسری گھٹنا ہے اس سے پہلے مادوگنج تھانہ علاقے کے ہبارپورا میں ایک کیوسک سینٹر کا سنچالک ایسے ہی روپے لے کے پھرار ہوا تھا حالانکہ اس کو بعد میں گرفتار کر لیا گیا لیکن اس سے جارہ تار روپے برامت نہیں ہو پائے ہیں تو جو لوگ سفرہ ہیں جو لوگ پیلت لوگ ہیں ان کو کوئی اس کا لاو نہیں ملا اس کی گرفتہ دیگر چلے دیو بہت بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری دینے کے لیے تو گوالیر میں ایف ڈی کے نام پر لوگوں سے لاکھوں روپے کی تھگی کا معاملہ سامنے آئے ہیں ایف ڈی کے نام پر پچاس لاکھ روپے کی تھگی کا معاملہ ہے سامنے آئے ہیں ادھر آجدند گاؤں کے لالباگ علاقے میں انترواجیہ چور کو گرفتار کیا گیا آروپی نے رامپور پہ مکان کا تعلہ توڑ کر نگدی اور سونے چاندی پر ہاتھ ساف کیا تھا پولیس اور سائبر سیل کی سائیوک کاروائی میں آروپی اگرفتار کیا گیا آروپی سے ایک لاکھ روپے سمیت زیورات اور موٹر سائیکل جب کی گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی آروپی نے چوری کی گھٹنا کو انجام دیا تھا جس کے لیے سات سال کی سزا کٹ کر وہ جیل سے نکلا تھا جیل سے نکلنے کے بعد آروپی نے ایک بار پھر چوری کی گھٹنا کو انجام دیا ہے مو کا گھٹنا اس تھل کا معاینہ کیا گیا اور سی سی ٹیوی پھوٹیش پارتی کے گھر میں لگے دھوے کو کھنگا لگیا جس پر ایک سندے ہی گھٹنا کو انجام دیتے ہوئے پایا گیا اور اس کا ساتھی باہر میں رکی کرتے ہوئے پایا گیا آروپی کا پتہ تلاس کرتے ہوئے پھوکتہ آروپی آدینام کو ملا جسے آروپی سے پوچھتاچ کرنے پر پیسہ جسے کھرچ کرنے پتہ ہے اور چاندی تثہ سونے کا سامان ملا وہ اس کے پورو بھی وہ کلو بنجاری تثہ مہاراسترے کے کھاکوڑی میں گھٹنا کو انجام دیتے ہوئے پھوکتہ سبھی رکم قیمتی قریب ڈے لاک روپے کو جت کیا گیا آروپی کو آروپی کو گھرپکار کر جیل بھی جا گیا بید ٹھیکی